ولڈی ٹوڈی کے اندر پاکستان کی جو بری ترین پرفارمس ہے اس کو لے کر آپ کو پتہ ہے مختلف ٹی وی شوز میں مختلف ہمارے ریٹائرڈ کرکیٹرز یا ایکس کرکیٹرز اپنے اپنے انیلیسز دے رہے ہیں تپے تو سارے ہی ہوئے ہیں لیکن جو تپ کا لیول میں نے کل حفیظ بھائی میں دیکھا ہے نا مطلب بھائی صاحب حفیظ لیول الگ ہی لیول پر لیتھل چل رہے ہیں ایک ہوتا ہے زہریلا ہونا وہ جیسے ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں نا زہریلے ہوئے پڑے ہیں حفیظ بھائی کل انہوں نے بھائی صاحب نام تو نہیں لیا لیکن ہمیں بھی پتہ ہیں انہوں نے کن کی بات کیا جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا حفیظ بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب پی سی بی نے لالچ کی ورلڈی ٹوڈی کے لیے ان کے پاس کوئی میڈیٹ سولوشن نہیں تھا یہ انہوں نے لالچ کی لالچ انہوں نے کیا کی کہ یہ اٹھا کر لے آئے ان ایکس کرکٹرز کو جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا تھا اور وہ جناب چھ مہینے پہلے تک کہتے ہیں کہ ہمیں لیگ کرکٹی کھیلنی ہے ہمیں پاکستان کرکٹ میں واپس نہیں آنا وہ آگے واپس پی سی بی ان کو لے آیا یہ پی سی بی نے میرٹ کا کیا مرڈر ٹھیک ہے یہ پی سی بی نے میرٹ کو کیا کل دومیسٹک کرکٹ والے اس کو اپنے آپ میں ایک ابیوز کے طور پر دیکھتی ہیں آپ ان کو لے آئے کیونکہ آپ نے لالچ کیا آپ ان کی پرفارمس دیکھ لیں اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آئے ہیں نا ایکس کرکٹرز یہ صرف اس چکر میں آئے ہیں کہ ہم ورلٹی ٹوانٹی تک ہیں باس اور ورلٹی ٹوانٹی تک کیوں ہیں کیونکہ ورلٹی ٹوانٹی کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کہیں اور لیگ کرکٹ نہیں کوئی ہو رہی لیگ کرکٹ اگر کہیں پر اور ہو رہی ہوتی یہ آپ کو وہاں ملتے بجائے اس کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سمجھ رہے ہو حفیظ بھائی کس لیول پر جا کر ہٹ کر رہے ہیں مطلب وہ الگ ہی لیول کی اوپر وہ چیمپینز ٹروفی کے فائنل والی فیفٹی جو ہے نا وہ ادھر لگے پڑے میں ہیں وہ اسی زون میں چلے گی ہیں کسی کی تیسی ماروں گا چھکے چوکے کامران بنگش کی انہوں نے مثال دی بلکل ٹھیک مثال دی ڈومیسٹک کرکٹ کے بہترین بیٹرز میں سے ایک سو اپے سو اپے سو فائنل چھوڑ کے چلا گیا فائنل کیوں نہیں کھیلا اس نے straight forward یہ فیز بھائی کو کہا میں فائنل کھیل کے کیا پٹ لوں گا پچھلے میں نے اتنے سو کی ہے جو انہوں نے مجھے کیا ہی دلا دیا کہ میں اب فائنل بھی کھیل لوں گا سو کر لوں گا تو کیا ہی ہو جائے گا یہ کامران بنگش کے ورڈز ہیں حفیظ بھائی کو تو حفیظ بھائی کہتے ہیں اب آپ بتائیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جو پروپر ٹیلنٹ ہے جو میند کر رہے ہیں جو وہاں پر اپنے آپ کو رگڑا لگا رہے ہیں وہ اسی اُدھری بیٹھے میں ہیں یہاں پر بغیر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے ہوئے آپ ٹیم میں لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں ہماری ٹیم میں بھائی صاحب کوئی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتا کوئی شازو نادر ہوگا وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل لیتا ہے باقی ہماری ٹیم میں کوئی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتا اور ڈومیسٹک کرکٹ نہ کھیلنے کا نقصان یہ ہے کہ ان کو پتے ہی نہیں ہے کہ پریشر کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے ان کو کھاکھا نہیں پتا میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں جیسے کہتے ہیں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یا کوئی سکوپ نہیں ہے نہیں سر میں نہیں مانتا آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جیسی تیسی بھی ہے وہ میچز میں ایک پریشر ضرور کریئیٹ کرتی ہے بے شک آپ جتنا مرضی بڑا نام کیوں نہ ہو وہ پریشر کریئیٹ کرتی ہے ڈومیسٹک کرکٹ یہ ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنسز سے ہی تو بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ چلو لیگ کرکٹ جا کر کھیل لیں گے وہاں پر ریلو کٹے بھی آئے وے ہوتے ہیں ایک ایس اچ کوئی خاص ٹیم کا کمبینیشن ہوتا بھی نہیں ہے وہ بائی لکی ٹیمز جیت رہی ہوتی ہیں انلیس اور انٹل کے بڑا کوئی ایک ہی طرح کے پلیئر سارے کافی سالوں سے کھیل رہے ہوں تو ان کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے تو وہ لیگ کرکٹ کوئی ایزی لگتی ہے اور پلس لیگ کرکٹ میں کیا ہے بولر ہے تو چار آور ہی کرنے ہوتی ہیں بیٹر تو ہمارا میرا بیٹر تو مشکل ہے کوئی اتنا خاص کوئی بہت زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں بولر شولر ہی ہمارے بینلی وہ لیے جاتی ہیں وہ آزم خان کا ہے وہ ہوتا ہے یا سائم وہ بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے وہ سی پی ایل سے ہی اٹھے ہے اس کے علاوہ تو کوئی پی ایس ایل ہے یا یہ آئیل ٹی ٹونٹی ہے جس میں آزم نے ایک ففٹی ماری تھی بیٹر کوئی اتنے خاص وہ جسے کہتے ہیں بہت کوئی نامی گرامی مطلب ہائی لیول کا وہ چکر نہیں ہے جیسے بیسٹ انڈیان کے جو ٹولر ہے کہنا اُن کا ہے اچھا ہے اچھا ہے محمد امر بیسی کلی بچت بولنگ کرتا ہے انڈیا کی اگنس تو محمد آمیر کا ریکڑی بہت اچھا ہے انڈیا کی اگنس میں رکھال ہے وہ محمد آمیر الگ ہی لیول کی اس کے اندر بھی ماتا آ جاتی ہے تو وہ انڈیا کی اگنس اس کا لیول اچھا ہے مطلب اس نے انڈیا کی اگنس میں رکھال ہے محمد آمیر کی کوئی دس بارہ وکیٹس ہیں ایبریج جب مجھے اگزیکٹلی آن نہیں لیکن چار پانچ کی اکانومی ہے انڈیا کی اگنس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں تو وہ اس کا بیسے گیا ہے لیکن یو ایسے کے گنس آپ دیکھ لیں پھر آمیر کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سپیشلی تا سپر آور بٹ خیر تو حفیظ بھائی اچھا حفیظ بھائی کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ توتے جو ہیں نا یہ ورلڈ کپ کے بعد اڑ جائیں گے یہ جو ٹیم میں آئے تھے نا صرف ورلڈ ٹونٹی کے لیے کہ یار وہ لیگ کرکٹ تو کوئی ہو نہیں رہی تو یہاں سے پیسہ کمال لیتے ہیں یہ حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے پیسہ کمال لیں گے ورلڈ ٹونٹی کے بعد لیگ کرکٹ شروع ہوں گی تو کہیں نہ کہیں جا کے ایڈجیسٹ ہو جائیں گے حفیظ بھائی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ ان سے کوئی اختلاف بھی کر سکتی ہیں ان کا انکار بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جو حفیظ بھائی کی بلکل ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرٹ کا قتل ہوئے ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ زیادتی ہے پی ایس ایل کی پرفارمنسز کی بیس کی اوپر آپ شاداب خان کو تو ٹیم میں ڈال لیتے ہیں لیکن آپ اسامہ میر کو نہیں ڈالتے آپ علی کو نہیں ڈالتے ہاری سروف کو آپ اس پاکستان کی ٹیم میں ڈال لیتے ہیں کہ اس کی کوئی پریویس پرفارمنسز ہیں اور اللہ ہی جانے وہ پریویس پرفارمنسز اس نے کون سی زندگی میں دی تھی کون سی پچھلے جنم میں دی تھی کون سی میٹا ورس میں دی تھی کون سی پیرلیل یونی ورس میں دی تھی بھائی ہمیں بھی بتا دو وہ کوئی اس کو پھٹکا کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے بس یہ گیندے ڈز 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 مارتا ہے میں تو اس کو بولنگ مشین کہتا ہوں جو صاف سی بات ہے وہ چلتی پھرتی بولنگ مشین ہے تو وہ اس کی کل اس نے تین وکٹس نہیں ہے لیکن کل بھی آپ دیکھیں کل بھی وہ سیکے میں آیا تھا تین چوکے تو اس کو رشب پندھ مار گیا تین چوکے اس کو کٹھے رشب مار گیا بھائی وہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ تھوڑی وکٹ اور وہ سارا کچھ ملا ملوک ہے تو وہ تین وکٹے لے گیا لیکن عریصروف کی کل بھی بہت ایکسٹرارڈینری پرفارمنس نہیں تھی یہ میں آپ کو بتا دوں بولنگ پرفارمنس پتے کیا ہوتی ہے کروشل میچ میں بومرہ نے جیسے کی ہے آپ جسپرید بومرہ کی جا کر بولنگ دیکھیں تو وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جینمن بولنگ پرفارمنس جس طرح کی بولنگ پرفارمنس نسیم شاہ نے دی ہے نسیم شاہ کی آپ بولنگ پرفارمنس دیکھیں آپ کو پتا لگے گا کہ جان مارتے ہوا نظر آیا تھا وہ لڑکا چلے بومرہ کو رہنے دن نسیم شاہ کی جا کر دیکھ لیں اس نے بہت زبردست کل بولنگ کی ہے بچارے نے اپنی طرف سے تو بیٹنگ میں بھی پوری جان لگائی لیکن خیر وہ نہیں ہو سکا تو حفیظ بھائی کی اس بات سے تو اگری کہ آپ کو دومیسٹک میں سیب لڑکے اٹھانے پڑیں گے اس ٹیم کو ریویمپ کریں ٹی ٹونٹی کی تو کم از کم پکا کریں وڈی اے میں تو ویسی کوئی اوقات نہیں ہیں جو صاحب سی بات ہے ٹی ٹونٹی میں داشا لگ جاتا ہے ہرانے کا تو اگر آپ ٹی ٹونٹی میں کرنا چاہتے ہیں چیزیں چین تو ٹی ٹونٹی میں پوری ٹیم ریویمپ کریں عفصیم بھائی بھی یہی کہتے ہیں فارق کرو ان سب کو نئے لڑکے رکھو کیا ہے ہاریں گے نا شروع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکھ سیکھ کے جیتنا بھی شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس صاحب زیادہ فران ہے آپ کے پاس اسامہ میر ہے آپ کے پاس حارس ہے آپ کے پاس علی ہے آپ کے پاس کامران بنگش ہے آپ کے پاس اور سو قسم کے لڑکے ہیں میں تو کہتا ہوں اور چھوڑو بھائی یہ ٹینس یہ نہیں ہے تیمور مرزا یہ عمری پیسر اور یہ وہ سارے سرکار ان کو ہارڈ وال پکڑاؤ ان کو نیٹس چھ مینے لگو چھ مینے بعد یہ آپ کے لیے ٹی ٹونٹی مٹیریل تیار ہوگا اتنا ٹیلنٹ تو ان کے اندر بھی ہے سکل سیٹ ان کے اندر بھی ہے پریشن میچز وہ بھی کھیلتے ہیں یہ وہ بھائی وہ جو پیسے لگے بے میچز ہوتے ہیں نا سوچا آپ کی پسینے کڑوا دیتے ہیں وہ تو ان کے پر انویسٹ کر لو سر بندے بہت ہیں انویسمنٹ آپ کی چاہیے ٹائم کی ریسورسز کی ان کو تو دیکھ کر دیکھ لی ہے ان کی کیا ٹوٹل اوقات ہے ان میں سے کسی میں بھی پانی نہیں ہے بھائی کسی میں بھی نہیں ہے اب کسی نے ماننا ہے تو مان لے فین گلپ نے نہیں ماننا تو جھنڈو مام لگاؤں مجھے کیا کہتی ہو میں تو کہوں گا ان میں سے کسی کے اندر ٹکے کی اوقات نہیں ہے کسی اچھی سائیڈ کے اچھی سائیڈ نہیں ماذرت اسوسیئٹ نیشن کے سامنے بھی کھڑا ہونے کی یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں بس اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال لکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ